آرمی چیف کا اپنی مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کا انڈیا بیس سے پچیس لاکھ لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے فواد چوتری کا دعویٰ اور ملیے گا ماں سے لازوال محبت کرنے والی بیٹی سے جنہوں نے خود ماں کی دوسری شادی کروائی یہ بی بی سی اردو سرویس ہے آسیہ انسر سے خبریں سنیئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں منقض تقریب سے خطاب میں اپنی مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کا اندیا دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلح افواج سیاست سے دور ہی رہنا چاہتی ہیں تفصیل سنیے فرد جاویز سے پاکستان کے سرکاری نیوز چینل پی ٹی وی کے مطابق واشنگٹن میں غیر رسمی باتچیت کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں انہوں نے پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے بھی ملاقات کی ہے اور اس کے بعد بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کی جنہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ لانگ مارچ میں امران خان کی حمایت میں بیس سے پچیس لاکھ لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت سپیکر قومی اسمبلی کو تحریک انصاف کے ایر اکین کے اسٹیفوں کی منظوری سے متعلق آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت دے اور سپیکر قومی اسمبلی کو مصطفی ہونے والے پی ٹی آئی کے ایر کان کو طلب کرنے کا حکم دے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق پیٹیشنز کو سنے بغیر سپیکر قومی اسمبلی اسٹیفوں سے متعلق اتمنان نہیں کر سکتے یہ تھے زین آفریدی جو بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے اپنے عراقین کے استیفوں کے منظوری کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صدر عارف حلوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چھے اکتوبر کی شام پانچ بجے طلب کر لیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل چوون ایک اور چھپن تین کے تحت طلب کیا گیا ہے بڑھتے ہیں بلوچستان کی جانے بلوچستان کے زلہ ہرنائی میں اسلام کے مقدس کتاب قرآن کو جلانے کے جرم میں ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاظم اسلام کے مقدس کتاب قرآن کے چند صفات کو جلانے کا واقعہ ہرنائی کے علاقے غڑمی میں پیش آیا تھا پولیس نے سلسلے میں گلاب نور نامی شخص کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمے کا چالان سیشن جج ارنائی کے عدالت میں پیش کیا تھا سماعت مکمل ہونے کے بعد مقدمے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا ڈسٹرک ارنائی کے پبلک پراسیکیوٹر عبد المنور ترین نے بی بی سی کو بتایا کہ آج سیشن جج ارنائی محمد علی نے قرآن کی بے عرمتی اور اسے جلانے کا جرم ثابت ہونے پر گلاب نور کو عمر قید کی سزا سنائی انڈیا کے شمالی علاقے میں واقع ہمالیہ میں برفانی تودے میں لاپتہ ہونے والے کوہ پیماوں میں دس کے ہلاک ہونے کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے جبکہ متعدد ابھی بھی لاپتہ ہیں تفصیل بتا رہے ہیں بلال مغل ہمالیہ میں حادثے کے شکار چونتیس ٹرینی کوہ پیما اور سات انسٹرکٹر کوہ پیمای سے کھانے والے سرکاری دارے کا حصہ تھے اور گزشتہ روز انڈیا کی شمالی ریاست اترا کھنڈ میں نیویگیشن کی مشک کر رہے تھے جب وہ ایک چوٹی سے نیچے اترتے ہوئے ایک برفانی تودے کی زد میں آگئے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے شکار چودہ افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ بیس قریب تاہا لاپتہ ہیں جن کی تلاش کیلئے ریسکیو آپریشن میں انڈین فضائیہ بھی مدد کر رہی ہے خواتین کی دوسری شادی ہمارے معاشرے میں مشکل سے ہی قابل قبول ہوتی ہے تاہم انڈیا سے تعلق رکھنے والی نرمل نے اپنے شہر سے علیہدگی کے بعد اپنی بیٹی پریانکا کی پرورش بھی کی اور خود بھی تعلیم حاصل کی اب جب نرمل کی بیٹی پریانکا بیس سال کی ہو گئی ہے تو انہوں نے بیٹی کی رضا مندی سے اپنی دوسری شادی کی جس کی ساری تیاریاں خود پریانکا نے کی ہیں میں ہمیشہ ایسے مزاق کر دی تھی کہ مجھے اچھے کپرے پہننے ہیں ہمیں شادی پہ کوئی نہیں بلا دا ہے تم ہی شادی کر لو تو میں ایسے پھول دی تھی کہ کوئی ڈھون لو کتنے سال اکیلے رو گئی یہ سب میں بول دی تھی انہیں تو میں بھی ان سے بہت کچھ شیئر کرتی ہوں اپنی زندگی کے بعد میں اتنے سٹرگل کے بعد میری ممی کو فائنلی اپنی زندگی میں کچھ خوشی ملی ہے اور یہ میری ممی سے میں انسپائر ہوتی ہوں ماں بیٹی کی محبت کی یہ کہانی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بی بی سی اردو کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بچے سے صبح ایک بچے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں ڈھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے جس کے حوالے سے سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد کی لانگ مارچ میں ملک بھر سے بیس سے پچیس لاکھ لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے حقیقی ازادی مارچ کے لیے امران خان آج لاہور ہے کل پشاور تھے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے پورے پاکستان سے دو سے دھائی ملین یعنی بیس سے پچیس لاکھ لوگ پورے انشاءاللہ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد سے لے کے پشاور تک اور اسلام آباد سے لے کے لاہور تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز حکومت نے ایک اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر سابق وزیر آزم امران خان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دی تو دارالحکومت میں فوج تائینات کی جائے گی انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ میں پولیس درگا پوجہ کے ایک پنڈال میں مہاتمہ گاندی کو ایک بدرو کے طور پر پیش کیے جانے والے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے یہ معاملہ تھا کیا سنیے امر دراز سے کالکتہ میں یہ تنازہ اس وقت شروع ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ پوجہ کے ایک پنڈال میں ہندو دیوی درگا اپنے تشول سے مہاتمہ گاندی جیسے دکھائی دینے والے ایک مجسمے پر حملہ کر رہی ہیں لوگوں کی ناراضگی کے بعد اس مجسمے کو وگ اور موچھیں لگا دی گئیں تاکہ اس کی گاندی سے مشابعت کم کی جا سکے ریاست کی مختلف سیاسی جماعتوں نے اس واقعے کی سخت مضمت کی ہے مغربی بنگال میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ریاستی صدر نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے تو یہ کافی افسوسناک اور قابل مضمت ہے اور بولٹن میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید شکور پاکستان جونئر لیگ کل سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے جس میں 19 سال سے کم عمر کے پاکستانی اور غیر ملکی کرکٹرز حصہ لے رہے ہیں لیگ میں چھے ٹیمیں شریک ہیں جن کے درمیان سنگل لیگ کی بنیاد پر میچیز ہوں گے اور چار ٹیمیں پلے آف میں جگہ بنائیں گی فائنل 21 اکتوبر کو کھیلا جائے گا بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل ڈراویٹ نے انڈیا دیا ہے کہ انفٹ جسپریٹ بمرا کی جگہ محمد شامی ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل کیے جا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شامی اس وقت نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہیں وہاں کی کوچیز کی رپورٹ کے بعد ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا یاد رہے کہ محمد شامی آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز سے پہلے کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز بھی نہیں کھیل پائے محمد شامی اور دیپپ چاہر ورلڈ کپ کے ریزرف کھلاڑیوں میں شامل ہیں لیکن اگر سلیکٹس چاہیں تو وہ باہر سے بھی کسی کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیکنیکل کمیٹی کی اجازت کے بغیر کسی کھلاڑی کو تبدیل کرنے کی آخری تاریخ پندرہ اکتوبر ہے انگلینڈ کے کرکٹر موئین علی نے ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے ہواخر میں پاکستان میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ کی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے لیے دروازے بند کر چکے ہیں یاد رہے کہ موئین علی کی قیادت میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز چار تین سے جی تھی موئین علی نے انفٹ جوز بٹلر کی غیر موجود بھی میں قیادت کی ذمہ داری نبھائی تھی خواتین ایشیا کپ کرکٹ ٹانومٹ میں پاکستان کا تیسرا میچ کل تھائیلینڈ سے ہوگا لیورپول نے چیمپینز لیگ میں رینجرز کو دو گول سے شکست دے دی بائن میونکھ نے وکٹوریا پلزن کو پانچ گول سے ہرا دیا انٹر میلان نے بارسلونہ کے خلاف ایک گول سے کامیابی حاصل تھی آج ریال میڈویٹ کا مقابلہ شاکتر سے ہوگا اور پاکستان کے مختلف حصوں میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم کی صورتحال کیا رہے گی سنیے سہار بلوچ سے محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ وسطی و جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جمعیرات کے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی جہاں پارا چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آرمی چیف کا اپنی مدر